مجھے دو کروڑ پہ تائیوان کے لیے اغواہ کیا گیا بازیابی کے بعد عمران خان کے وکیل کا بیان حسن عبدال میں پولس مقابلے کے بعد مبینہ اغواہ کار پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان کے مگوی وکیل انتظار پنجوتھا کو چھوڑ کر فرار ہو گئے انتظار پنجوتھا نے اپنے اغواہ سے متعلق ابتدائی بیان میں بتایا کہ مجھے آٹھ اکتوبر کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا تھا مجھے دو کروڑ پہ کے تاوان کی گھر سے اغواہ کیا گیا تھا مجھے بہت مارا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے مزید کہا کہ اغواہ کار پشتوں میں بات کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات کر رہی ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تین چار گھنٹے سے سفر کرا رہے تھے کہاں سے یہاں تک لائے علم نہیں مجھے آج شام تک باندھ کے رکھا ہوا تھا واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتھا آٹھ اکتوبر سے لا پتہ تھے ان کی بازیابی کے لیے کہ اس پی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات تھا یکم نویمبر کو ایٹ آنی جنرل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنجوتھا جو بس گھنٹے میں بازیاب ہو جائیں گے مریم سے پی آئی اے کی خریداری پر جو بات ہوئی اس پر مزید کام کا ارادہ ہے امریکہ سے لندن واپس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائر لائن ویسر آئے گی نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ مرکز اور پنجاب میں اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان ٹریک پر واپس آ رہا ہے معاشی اشاریے بہتر ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں مریم کو دن رات ایک فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکیں خیال رہے کہ اس سے قبل نواز شریف نے امریکہ میں کہا تھا کہ وزیرعالہ پنجاب مریم نواز پی آئی اے کی خریداری سے متعلق اور کر رہی ہیں مریم نواز نے اس حلسلے میں ان سے صلاح مشورہ بھی کیا ہے مریم نے کہا کہ اس ائرلائن کا نام ائر پنجاب رکھا جا سکتا ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے مریم نواز سے کہا کہ آپ پی آئی اے کو خرید بھی سکتی ہیں اور نئی ائرلائن بھی بنا سکتی ہیں مریم نواز کا گلے کے علاج کے لیے پانچ نومبر کو لندن جانے کا امکان ہے مریم نواز لندن میں اپنے ذاتی معالج سے علاج کروائیں گی مریم نواز کافی عرصے سے گلے میں انفیکشن کا شکار ہیں ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر مریم نواز کی گلے کے آپریشن کا بھی امکان ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا دورہ لندن ایک ہفتہ پر محیط ہوگا مریم نواز کا وزارت اعلیٰ کا منصب سبھالنے کے بعد یہ پہلا اگر ملکی دورہ ہوگا نواز شریف اور مریم نواز کا لندن سے اکٹھے واپس وطن آنے کا امکان ہے سٹیٹ بینک نے ڈیجٹل کرنسی کو قانونی قرار دینے کی تجویز دے دی ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ میں درجن کے قریب ترامیم کی تجویز دی ہے وزارت قانون ان کا جائزہ لے چکی ہے اس حوالے سے ایک سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے منظوری کی صورت میں یہ حکومتی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی سرائی نے بتایا کہ مجاوزہ ترمیم میں دہری شہریت کے حامل افراد کو سٹیٹ بینک کے گورنر ڈیپٹی گورنر اور بورڈ کے نون اگزیکٹیو ڈائریکٹر لگانے کی اجازت دینا شامل ہے اس کے لیے حکومت نے اس بی پی ایکٹ کے گورنر ڈیپٹی گورنر ڈائریکٹر اور ممبر کون آہلی سے متعلق سیکشن 13 میں ترمیم کے لفظ دہری شہریت کو خارج کرنے کی تجویز دی ہے جس کے تیت دوری شہریت کے حامل ان عودوں پر فائز نہیں ہو سکیں گے